دوستو جب بھی کسی کا پریجن دوست رشدار یا خود پریوار کا ممبر جب کوئی انسان جیل چلا جاتا ہے تو جیل جانے کے بعد میں کئی ساری ایسی الگ الگ طرح کے خیال آتے ہیں اس کے پریوار کے دل میں ساتھ میں اس کے دل میں بھی جو پہلی بار جیل گیا ہوتا ہے کیا ہوگا میرے ساتھ ساتھ میں جو جیل کی اندھیری جو کوٹھریاں بنی ہوتی ہیں کیسی ہوں گی جیل کیسا ہوگا لوگ مار پیٹ کریں گے کہ نہیں ساتھ میں ہی میں کیسے بات کروں گا اپنے پریوار سے ان سے بھی زیادہ کوشنز ہوتے ہیں باہر ان کے پریوار کے دل میں جو پریواری جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں دوستوں میں پریجنوں میں اب وہ اکثر پوچھتے ہیں اپنے وکیل صاحب سے یا پوچھتے ہیں اکثر ان لوگوں سے جو قانون کے جانکار ہیں یا پہلے کبھی جیل گئے ہیں کہ اب کیا ہوگا اب ہم کیسے بات کر پائیں گے اپنے اس وقتی سے جو جیل گیا ہے کیا جیل میں فون الاؤڈ ہوتا ہے ساتھ میں ہی ملائی کیسے ہوگی ملائی کرنے کا پراؤدھان کیا ہے طریقہ کیا ہے اسی کے بارے بتاؤں گا اپنے اس ویڈیو میں کی کس طرح سے آپ ملیں گے اس وقتی سے جو جیل جا چکا ہے اس کا کیا پروسس ہے اس کا کیا طریقہ ہے تو دوستو بنے رہی ہے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ نمسکہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے فائٹ فور ٹرو اور میرا نام ہے وریدنے ورما دوستو جب بھی کوئی جیل جاتا ہے مطلب جیل بھیج دیا جاتا ہے چاہے وہ کنوکٹ ہو کر جائے چاہے وہ ابھی اریسٹ کر کے صرف اس کو بھیج دیا جائے اب ٹرائل شروع ہوگا ایسے کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں جب جیل میں بھیج دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کے دل میں کئی سارے کوشن شروع ہو جاتے ہیں جو انسان جیل گیا وہ سوچتا ہے کہ میں کیسے ملوں گا مطلب کہ میں پریوار سے بات کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا اب جیسی جیل جاتا ہے تو وہاں پر جا کر وہ کسی بھی ایک اپنے ٹرسٹورتی ورکتی کا نام دے دیتا ہے کہ یہ وہ ورکتی ہے جس کو میں کال بھی کرنا چاہتا ہوں جیل کے اندر سے کیونکہ جیل کے اندر سے کال کرنا اور ساتھ میں میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اسی کے الگ اسی کے دوسری طرف ہم دیکھیں مان لیجئے کوئی میرے ایک دوست ہے وہ جیل گیا تو اب میں اس سے ملنا چاہتا ہوں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا دوستو اس کو ملنے کے طریقے بہت سارے ہیں یا تو آپ آن لائن اپنی انٹری بک کرا لیجئے آن لائن انٹری بک کرائیں گے اس میں کیا ہوگا تین چیزیں آپ کو وشیش روپ سے پتا ہونی چاہیے پہلے اس ویکتی کا نام جو ایکیوز ہے جو جیل گیا ہے اس کا نام اس کے فادر کا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے ایڈرس ہی پتا ہو جیادہ اچھی بات ہے اور ساتھ میں ہی وہ کس نمبر جیل میں ہے کیونکہ اکثر ایسا وہ دلی میں جیسے دیکھا جائے تو کسی ساری جیل بنی ہوئے تیہار جیل میں آپ کو انسان ہوتا ہے ایک نمبر میں ہم جاتے ہیں چار نمبر میں ڈھونڈنے اس کا ایک آسان میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں مان لیجئے ان سب ٹیٹیل کے بارے میں آپ کو نہیں بتا پر پتا ہے آپ کو اس کا نام فادر نیم ایڈرس آپ کو پتا ہے کس اوفینس میں آئے یہ سب پتا ہے تو اب سیدھا آپ جائیے کسی بھی جیل کے باہر ایک ونڈو بنی ہوتی ہے اس ونڈو پہ آپ جائیں گے آپ بولیں گے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ویکتی کس جیل میں ہے اور میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اس کا طریقہ کیا ہے تو وہ آپ کو اپنے سسٹم میں چیک کر کے بتا دیں گے کہ وہ کتنے نمبر جیل میں ہے پہلا تو ہو گیا آن لائن بکنگ کرنے کا طریقہ کہ آپ آن لائن بک کر لیں اپنی ڈیٹ مل جائے گی آپ کو ٹائم مل جائے گا ایک اسپیسیفک کہ اس ٹائم آپ جا کر اپنے قیدی سے مل سکتے ہیں دوسرا طریقہ کیا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا آپ جائیں گے پوچھیں گے کہ ہمارا قیدی کس نمبر جیل میں ہے وہ بتائیں گے ساتھ میں یہاں بکنگ کروائیں کہ میں ملنا چاہتا ہوں اور اس چیز میں دو تین گھنٹے بے شک آپ کو ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے اب یہ جو ملتے ہیں ان ملنے کا کیسے طریقہ کیا ہوتا ہے ملنے میں ہوتا کیا ہے کہ دوستو پہلے تو آپ یہ سمجھئے کہ آپ جب بھی کسی سے ملنے جائیں تو کوشش کریں اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے جائیں کیونکہ جیل کے اندر سب چیزیں ملتی ہیں کھانا پینا سب کچھ تو ملتا ہے جو جنب قیدی ہوا بند ہوتے ہیں کینٹین بھی ہے حالانکہ بٹ ہر انسان جو اندر جاتا ہے جو اچھا کھانے کا شاکین ہے یا سپائزی کھانے کا شاکین ہے بہت سے لوگ الگرے ٹیسٹ ہوتا ہے ان لوگ وہ ٹیسٹ اندر نہیں مل پاتا ہے اور اچھا کھانا ان کو نہیں مل پاتا ہے بہار سے جاتا ہے تو وہ بھی اس کا انظار کرتے ہیں بہار سے ہمارے لئے کوئی کچھ لے کر آیا ہوگا بھیجے گا حالانکہ جیل کے اندر بھی کرنسی چلتی ہے جیل کی کیا کرنسی ہوتی ہے کیسے کام کرتی ہے اس پر ایک الگ سے ہم ویڈیو بنائیں گے اس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں نویجے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ہمیں ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ اگر قیدی کو اندر کوئی پرابلم ہے اس کی کمپلینٹ آپ کیسے کر کے اس پرابلم کو آپ سالو کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں ایک ویڈیو بنائیں گے اب دوستو مان لیجئے کہ آپ مل گئے اس کے لیے کچھ سوان آپ لے کر گئے آپ نے دے دیئے بھر اس سوان میں بھی کچھ کنڈیشنز ہیں جیسے کہ جو سوان آپ دے رہے ہیں جیسے فل فروٹ آپ دے سکتے ہیں آسانی کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں زہتہ چیز آپ دوگے تو وہ پیکڈ ہونی چاہیے پیکڈ مطلب جیسی کمپنی سے آئی ہے ویسی ہی آپ دوگے تو ہی وہ ایکسپٹ ہوگی ورنہ اندر نہیں جائے گی ساتھ میں ہی جیسے کہ برطن ہوتے ہیں گلاس ہوتا ہے چمچ ہوتے ہیں گٹوری ہوتے ہیں یہ سب اللہ آؤڈ نہیں ہوتے ہیں اگر پلاسٹک کی ہے تو آپ دے جنور سکتے ہیں وہ بھی سوفٹ پلاسٹک کی ایسا نہیں ہوتا مطلب کی ہر وہ چیز اللہ آؤڈ نہیں ہے جیل کے اندر جس سے کہ کوئی بھی قیدی اپنے آپ کو یا دوسرے کو ہانی پوچا سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوا کئی بار کہ جو شوز بھی پہنتے وہ بھی لیسز والے نہیں ہوتے ہیں آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کئی بار ساتھ میں ہی وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ کم سے کم ایسی کوئی چیزیں ہیں ان کے پاس جس سے کہ دوسرے کو وہ کہیں ہام نہ کر دیں یا اپنے آپ کو کہیں ہام نہ کر لیں اب ساتھ میں ہوتا کیا ہے کہ کتنی بار آپ مل پاؤ گے اس قیدی سے جو جیل میں بند ہے یہ بھی آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے اور یہ بھی جانئے کہ آپ کا جو وقتی ہے جو جیل میں بند ہے وہ آپ کو اندر سے فون کیسے کرے گا آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ کسی انسان کے پاس فون ہے illegal فون ہوتا ہے جب جمعہ تلاشی شروع ہوتی ہے تو فون پاہ جاتا ہے پھر اس کو یادنائی دی جاتی ہے مرسزہ دی جاتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے بٹ خود جیل آثورٹی جیل کا ایک الگ مینویل ہوتا ہے اس کے اکورڈنگ جیل چلتا ہے جیل آثورٹی خود علاو کرتی ہے کہ آپ اپنے پریوار کو کال کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا ادھیکار بھی ہے اب دوستو ہوتا کیا ہے کہ مان لیجے کوئی ویکتی اندر گیا تو اس کو آپ ہفتے میں تین بار اسے اپنے لوگوں سے ملنے کی پرمیشن ہوتی ہے ازادت ہوتی ہے صبح سے لے کر دوپہر تین بجے تک ٹوٹل چار شفٹ میں لوگوں کو ملوائے جاتا ہے ان شفٹ میں آپ جا کے مل سکتے ہیں ایک پورا ایک ایسے سلاکھی سی بنی ہوتی ہے کھٹکی ٹائپ بنی ہوتی ہے جہاں پر اس سائٹ وہ ہوتا ہے اس سائٹ آپ ہوتے ہو آپ اس سے بات کر رہے ہوتے ہو کئی بار ایک ساتھ اس کے پچیس تیس لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں دوستو جو بھی آپ کو اپنے اس ویکتی سے بات کرنی ہے جو قیدی ہے جو جیل میں بند ہے کھل کر آپ بات کیجئے وہاں کوئی بھی کسی بھی طرح کا ایسا کوئی ڈیوائز نہیں لگا ہوتا ہے جہاں سے آپ کی ریکارڈنگ ہو سکے اور ویسے بھی آپ جو بات کر رہے ہو ویسے بھی کوٹ میں ایڈمیسیبل نہیں ہوتی ہے تو آپ آرام سے بات کر سکتے ہو کہیں بھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ ہفتے میں تین بار آپ مل سکتے ہو کچھ لوگ جو کنوکٹ ہو چکے ہیں جو سجا کاٹ رہے ہیں وہ لوگ ہفتے میں دو بار اپنے پریجنوں سے مل سکتے ہیں ملنے کے جو اس قیدی سے اس کی بھی تلاشی پوری طرح سے کی جاتی ہے اور ساتھ ہی دوستوں میں ایک بات آپ کو بتا دوں دردناک چیز تو چھوٹی سے یہ ہوتی ہے جو بس سوچنے میں تھوٹی سے بری لگتی ہے کہ آپ تو مل کر سیدھا اپنے گھر چلے جاؤ گے آسانی سے گاڑیں بیٹھو گھر پہنچ جاؤ گے پر اس ویقتی کو جو آپ سے ملنے آیا تھا اب اس کو چار طرح کی سیکیورٹی کو پار کرنا ہوتا ہے واپس اپنے بیرک میں جانے کے لیے چاہدہ سیکیورٹی چیک ہوتی ہے کہیں آپ اس کو کوئی چیز دے کر تو نہیں چلے گئے جو کی ہانی کارک ہو سکتی ہے جیل مینویل میں اس کی کہیں پر بھی لسٹڈ نہیں ہے یا پھر allowed نہیں ہے اگر ایسی کوئی چیز مل جاتی ہے اس قیدی کے پاس تو اس کو سزا بھی ملتی ہے اور وہ چیز ضبط بھی کر لے جاتی ہے اب دوستو کچھ وقت ایسا بھی ہوتا ہے جہاں پر کی ایک کھلی ملاقات کرائی جاتی ہے جو سپیشل اوکیشنز پہ ہوتی ہے جیسے کہ ہولی ہوتی ہے دیوالی ہے یا بڑے فیسٹیولز ہمارے ہوتے ہیں یا پھر عید ہوتی ہے جب ایسے فیسٹیولز آتے ہیں تو لیڈیز کو خاص کر کے کسی کا ماننو ہزبنڈ بند ہے کسی کا بھائی بند ہے کچھ بھی ایک جو لیڈیز ہے اگر آپ ہو تو جن سے ملنے جا رہے تو کھلی ملاقات کرائی جاتی ہے پارک میں بیٹھنے کی آپ کو بغیدہ پرمیشن ہوتی ہے رام سے بیٹھ کے آپ بات کر سکتے ہو وہ کھلی ملاقات اسے ہم بولتے ہیں تو دوستو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کس طرح سے آپ جا کے ملو گے آپ کا کوئی بھی پریجن اگر بند ہے کسی بھی طرح سے کسی بھی کرائی میں کسی بھی جیل میں آپ کس طرح سے ملو گے حالانکہ کئی سارے جیل کا سسٹم الگ الگ ہوتا ہے میں نے آپ کو دلی کی جیل کے بارے میں بتایا ہے کچھ کچھ آپ کو اس کے بارے میں اور دوستو میں تو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر جو آپ کے وکیل صاحب ہیں وہ تو جب جاتے ہیں ملنے کے لئے تو ایک آفیس ہوتا ہے جو سوپریٹینڈن کا آفیس بنا ہوتا ہے اس کے اندر بیٹھ کر آپ نے سامنے ملتے ہیں اور وہاں پر پانی اور چائے ایزیلی پروائیڈ کر دی جاتی ہے اور وہاں پر اس قیدی کو اس طرح سے نہیں ملوائے جاتا ہے جیسے سچ میں وہ قیدی ہو وہ بڑا فری ہوتا ہے اپنے وکیل صاحب سے کھل کر بات کرتا ہے بتا پاتا ہے لیگل میٹنگ بولتے ہیں اس کو جس میں قانونن اس قیدی کو اپنے وکیل صاحب سے ملنے کا ادھیکار ہوتا ہے دوستو کوئی بھی کسی بھی طرح کہ ڈاؤٹس ہیں کوششنس ہیں لیگل آویرنس کو لے کر یا کوئی بھی صلاح آپ چاہتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ہمیں آپ وٹس ایپ کریں اور کسی بھی طرح کی آپ صلاح لینا چاہتے ہیں یا پریشان ہیں آپ اس کا سمادھان چاہتے ہیں آپ ہمیں وٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کی مدد بلکل کر سکیں دوستو آپ کو اچھا لگا ہو آج کا ویڈیو ہمارا چنل سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ میں لگا بیل ایکن ضرور دبائیں تاکہ اسی طرح کی لیگل آویرنس کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دوست دنے بات ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لیے